بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید محمد یاسین حاشمی آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز مفاقی دارل حکومت اسلامباد سے ناظرین اس وقت میں سیکٹر ایف اسلامباد میں موجود ہوں اور یہاں پر خیرپور سے آئے ہوئے سیول سوسائٹی کے یہ تمام لوگ سراپہ احتجاج ہیں سہارا فانڈیشن کی چیئر پرسن کو جو سماجی کارکن تھی سیاسی کارکن تھی بہمانے طریقے سے قتل کیا گیا اور آج یہ لوگ ان کے قتل کے خلاف یہاں پر سراپہ احتجاج ہیں ابھی تک ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا کیا حقائق ہیں کیوں قتل کیا گیا اسی حوالے سے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تمام افراد میں ان سے اسی حوالے سے گفتگو کروں گا کیا ہوا جی کیسے ہوا یہ رانی پر میں جو سماجی کارکن ہیں روشنہ ان کو کیوں قتل کیا گیا یہ روشنہ راج پر جو ہے یہ اسلامباد میں رہتی ہیں رہتی تھی اور یہ اپنے آبائی علاقے میں اس نے ایک یعنی فلاحی ادارہ قائم کیا تھا جس پہ یہ بھرپور یعنی جو ہیں لوگوں کی ہیلپ کر رہی تھی لوگوں کو کنٹریبیوٹ کر رہی تھی ان کو یعنی سہارا بن رہی تھی گریبوں کا سہارا بن رہی تھی اور اسی اصنا میں اس نے ادارے کو تھوڑا تھا برادر کرنے کے لیے اپنی ذاتی خاندانی زمین کنٹریبیوٹ کی کنٹریبیوٹ کی اور اسی پر یعنی ادارے کو قائم کرنے اسٹبلش کرنے کی اس نے ارادہ کیا تو اسی اصنا میں وہاں پہ یعنی جو ہیں کوئی بااثر لوگ جو یعنی کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے علاقے میں کوئی گریب بھی سانس لے سکے گریب کو سہارا مل سکے اور اور ان کی یعنی جو جاگیرداری کو ان کے وڈیرپن کو کو یعنی متاثر کر سکے تو اسی اصنا میں کچھ لوگوں نے مل کر اس پہ اس کو دباؤ ڈالا کہ کسی طریقے سے وہ اپنے پروگرام سے ہٹ جائے لیکن وہ ایک مستحق ارادے کے ساتھ جا رہی تھی چل رہی تھی اور جو اٹل فیصلہ کر چکی تھی اس پہ وہ قائم رہتے ہوئے عمل درامت کرنا چاہتی تو اس نے اپنی ذاتی زمین کنٹریبیوٹ کر دی تو اسی اصنا میں کچھ لوگوں نے مل کر بااثر لوگوں کو اور آگے ٹاؤٹ بنا کے اس کے ذاتی زمین پہ قبضے کرنے کی کوشش کی ذاتی زمین پہ جب کوشش کی گئی وہی زمین تھی جو یعنی کنٹریبیوٹ کر چکی تھی تو جب یعنی اس پہ یعنی کنفلکت ظاہر پیدا ہوا تو اس نے ارباب اختیار سے اپنی مدد چاہی انصاف چاہا لیکن کوئی بھی یعنی لا انفورس ایجنسیز ان کو پروٹیکٹ کرنے میں ان کو انصاف دلانے میں ناکام رہے اور اسی اصنا میں پچھلے ایک ہفتہ پہلے ایک ہفتہ پہلے اسی زمین پہ یعنی جب گری برت آئے تو اس نے مضاحمت کی مضاحمت کی نتیجے میں ہاتھا پائی ہوئی اور یہ خاتون زخمی ہوئی تو اسی دوران اس نے یعنی قریبی تھانے کو اطلاع کی قریبی تھانے کو اس میں کوئی بھی ایکشن نہ لیا اور اس کے اسی اصنا میں پھر رات کو یہ ڈی پیو کے پاس پہنچ گئی ڈی پیو کے پاس پہنچ گئی ڈی پیو کو اپنا سارا حالوال بتایا صورتحال بتائی تو ڈی پیو نے اسے کنفرم کیا کہ میں یعنی ایک آدھے دن میں آکے آپ کے پاس آکے آپ کے مسئلے کو سیٹل کرتے ہیں اس کے سامنے جالی یا اصلی فون کر کے کسی کو اطلاع کر دی کہ آپ فلحال کوئی قدم نہ اٹھائیں اور فلان فلان جو ہے نا پروٹیکشن میرز لیں لیکن وہ میرز بھی نہیں لے سکیں اسی اصنا میں ساتھ تاریخ کو اس نے اپنے یعنی جو بھی حال تھا وہ پریس کے سامنے پریس کانفرنس کے ذریعے اس نے اپنے خطرات کو بھی ظاہر کیا اپنے خطرات کو بھی سامنے کیا اپنا پروگرام بھی سامنے رکھا میں یہ کرنا چاہتی ہوں یہ رکاوٹیں ہیں یہ میرے زندگی کو خطرات ہیں یہ میری زندگی کو خطرات ہیں اور کچھ لوگوں کو اس نے نامزد بھی کیا پیرا افرانی پور ہیں پیر ماشوک علی شاہ صاحب ہیں اور سرور میمن ہیں میں لینڈ گریبنگ کا وہاں پہ یعنی کام کرتے ہیں کبضہ مافیا ہے کبضہ مافیا ہیں تو ان کے انہوں نے نام لیے آفتاب شاہ کا بھی لکھا ہوا آفتاب شاہ یعنی باشک سا جلانی صاحب کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی یعنی اسی اسی اسلام میں اسی اسلام یہ ایس ایس پی کا کیا کردار ہے یہ لوگوں کو بچانا چاہتا ہے یہ یعنی ساری مشینری جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا بچانا چاہتی ہے ٹھیک ہے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر یعنی جو ان معاملے کو گول مول کر کے ہوئے رفا دفا کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پولٹیکلی اپنے جو اسٹرسو کو یوز کرتے ہوئے نا مطلب یہ اس کیس کا رکھ موڑنا چاہتے ہیں ہماری یہ کسی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن ہم پتہ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پراپر انصاف ہو ٹھیک جو کرمنل ہے جس جس نے کرائم کیا ہے اسے سزا ملنی چاہیے اور اس لیے انہوں نے دیکھیں پھر یہ چھوٹا کرائم تو ہے نہیں یہ تو قتل ہے اور دوسری بات یہ اب دیکھیں یہ جو ایریا جس کے جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہ کیس رانیپور کی پولیس اسٹیشن کو لگتا ہے ٹھیک ہے انہوں نے وہاں سے ڈائیورٹ کر کے گمبر میں دے دیا وقوہ چینڈ کر دیا وقوہ چینڈ کر دیا اور وہاں جو ایس ایشو ہے جبار میمن وہ سرور میمن کرشیدار ہے جہاں وہاں خدشات ہے میڈم کے کہ یہ ہے میرے جو انہیں ذاتی دشمن بنے ہوئے ہیں یہ مجھے ان سے خطرات ہیں اب اس کو انکوائری آفیسر بنایا گیا ہے یہ تو کبھی نہیں ہوتا نا جب انکوائری آفیسر کبھی بنایا جو دونوں پارٹیز کیسے پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ شک ہے تو آپ اس کو ہٹے ہیں جو آئی ہے وہ نہیں ہو سکتا متنازہ پرسنالٹی کے ناڈ پیٹ جو انہیں رکمیڈیٹ فارد انکوائری بات یہی ہے لیکن اس کو مد نظر رکھتے ہیں ہماری یہی گزارش ہے آلہ حکام سے سی ایم سے چیف جسٹس سے اس طرح چیف آف آرمی سے اس طرح سب سے یہی گزارش ہے کہ اس کو پراپر ہنڈل کیا جائے اور پراپر جو ہے نا اس کا انصاف کر کے لاوائے کہ ان کو پراپر انصاف دلایا جائے اور قاتلوں کو گرفتار کیا جائے ٹھیک ہے ناظرین ایس ایس پی خیرپور جو ہے وہ قاتلوں کو بچانا چاہتے ہیں یہاں پر جو سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آہ روشنہ محبوب کے قتل میں ملوث حولتکار ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے ماسٹر مائنڈ پیر مشوق علی شاہ اور سرور میمن آفتاب شاہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایس ایس پی خیرپور بچانا چاہتے ہیں اور جو واقعہ ہے رانیپور میں ہوا ہے اس کو گمبرٹ میں چینج کر دیا گیا یعنی وقوعی چینج کر دیا گیا ہے جہاں ان کے اپنے ایس ایچو لگے ہوئے ہیں جو ان کو وہاں پر مکمل طور پر ان کو بیک اپ دے رہے ہیں اور ان کو ان کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہاں پر سیول سوسائٹی نے یہاں پر یہ آ کر مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے پرائی منسٹر آف پاکستان سے جیف جیسے سے کہ ان کو انصاف دیا جائے ان کے قاتلوں کو جو ہے وہ کیفری کردار تک قانون کے مطابق پنچایا جائے اور جو رستے میں دیواریں کھڑی ہیں جن کے بہت بلند و بالا اعلیٰ قسم کے اختیارات ہیں جن کے تلقات ہیں وہ جو ہے ان کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ان کو انصاف دیا جائے تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا فاقیدارالکومت اسلام آباد سے جو آپ برائیڈ راس دیکھ رہے تھے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو اجازت دیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ شبانہ تعالیٰ آپ کا نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ